اللہ فرنڈ اسلام علیکم میں ہماروڑاپ دیکھ رہے ہیں ٹیکننگ یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں پھر سے لے کے آگے ہیں اپنے بھائیو کو لیے ٹو فائی کمال بیس ٹو دی اپلیکیشن جو کہ کافی زیادہ کمال و کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور آپ سب بھائیو کو لیے کافی زیادہ یوزفل ہونے بلے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بودھ پندھاتی ہے اس لئے میں آپ کو لیے دوبارہ سے ایک کچھ سی ایک اچھے سے اپلیکیشن کو بھی آن کر دیں پاکی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں وہ کون سے اکمال کی اپلیکیشن ہیں تو یہاں پر یہ کر سب سے پہلے ممبائل سکرین پر آگیا ہوں میں ممبائل سکرین پر آنے کے بعد اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں یہاں پر سب سے پہلا اپلیکیشن جس کا نام ہے جی سیور ٹیونر کچھ اس طرح کا آپ کو یہاں پر اس کا جو ہے لوگو مل جاتا ہے سب اپلیکیشن کے جو ہے لنک آپ کو دسکپشن میں میں پروائیڈ کر دوں گا جہاں سے آپ ان کو سمپلی ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں اس کا کام کیا ہے سب سے پہلے اگر آپ اس کو اوپن کریں تو کچھ اس طرح کی انٹریفیس آپ کے سامنے آ جاتا ہے یہ آپ سے سوپر یوزر کی پرمیشن مانگے گا اور آپ نے اس کو پرمیشن آلاو کر دینی ہے اس کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کے ممبائل میں جیسے کہ اگر آپ نے ممبائل روڈ کیا ہوا ہے آپ نے کوئی نہ کوئی کسٹم روم انسٹال کی ہوگی تو کسٹم روم میں جب سب سے زیادہ ایک ایشو دیکھنے کی ملتا ہے جو بیٹری ڈریننگ کا ہوتا ہے یعنی کہ کافی زیادہ بیٹری جو ہے آپ کی جو ہے کہ کرتے ہیں یوز کرتے ہیں اور ہوتی جلدی مطلب بیٹری ٹائمنگ آپ کی کم ہو جاتی ہے کسٹم روم انسٹال کرنے کے بعد کیونکہ اس میں تھوڑا بیٹری ایشو دیکھنے ہی ملتا ہے کسٹم روم کے اندر اور ایک ممبائل ہیٹ ایشو بھی مل جاتا ہے لیکن ایسے میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹری پروفارمنس اور بہتر ہو جائے اور آپ ایک اچھے کسی جو ہے بیٹری سیور کے تلاش میں ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ یوسفل ہونے والا ہے اس کے اندر آپ کو چار سے پانچ یہاں پر یہاں پر مطلب کے موڈز مل جاتا ہے یعنی کہ ڈیفالٹ جو آپ کمبائل خود اپنا پروائیڈ کرتا ہے بیٹری سیونگ کا اپشن اب اس کو اون کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ جائیں تو یہاں پر آپ لائٹ لائٹ کو بھی اون کر سکتے ہیں ڈیفالٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ چاہیں لائٹ کو بھی اوپن کر سکتے ہیں مطلب یہ اس کا لائٹ ہے اپلیکیشن کا اس ہے اب آپ دیکھیں مینلز بیلنڈ سیٹروف ٹویکس ٹو کنسر بیٹری لائف وائل نوٹ ہٹنگ پرفومنس یعنی کہ اگر آپ بغیر پرفومنس کی اپنی مطلب آپ کی پرفومنس میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی اور آپ چاہتے ہیں کہ اچھی بیٹری لائف ہی ملے آپ کو تو آپ اپنے موڈریٹ کو سنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جی اگریسیف تو اگریسیف میں یہ ہو جاتا ہے ہائی میں کہ آپ کی تھوڑی سی پرفومنس کم ہوگی لیکن آپ کی بیٹری لائ ہو جائے گی لیکن جو ہے آپ کو ایک اچھی بیٹری بیک اپ ملے گا مطلب کافی زیادہ اچھا بیٹری بیک اپ ملے گا ایکس ٹیم اس وقت میں جا سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کی ٹوینٹی ای ٹھائٹی پرسن بیٹری اور آپ شاتے ہیں کہ وہ کافی ٹائم زکت چل جائے آپ کو صرف کوئی اس پہ اپنے موبائل پر لوڈ نہیں ڈالا صرف کول سنی ہے یا کوئی ٹیکس میسنجنگ کرنی ہے تو آپ اس ٹیم پہ ایکس ٹیم کو انیبل کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کی بیٹری کافی حد تک کافی زیادہ ہو جائے گی اس سے پرفومنس دو آپ کی سٹو ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے اس ٹیم پہ کول یا صرف میسنجز ہی کرنے تو آپ کے لیے یہ ایک بیٹر اپشن ہونے والی ہے اس سیچویشن میں جب آپ کے پاس چارجنگ کے لیے کوئی بھی مطلب ریسورس نہیں ہے اور آپ اپنے موبائل کو لمبی اٹھ سے تک چلانا چاہتے ہیں تو آپ ایکس ٹیم لیول پر اس کو یوز کر سکتے ہیں مطلب کافی زیادہ اس کے اندر آپ کو اور بھی فیچرز مل سیکنڈ اپلیکیشن کی طرف تو اگر میں اپنے سیکنڈ اپلیکیشن کی بات کروں تو یہاں پر ٹیپ ٹیپ اس طرح سے یہ سکرو آپ کو ایک اپلیکیشن میں جاتی ہے اس کا کام کیا میں آپ کو سمپلی دکھا دیتا ہوں اگر آپ دیکھیں میں اس کو ڈبل ٹیپ کروں گا اپنے موبائل کے پر اور میرے موبائل پر سکرین شوٹ لیا جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر میں ٹریپل ٹیپ کروں گا تو میری فلیش لائٹ آن ہو جائے گی اسی طرح سے ٹریپل ٹ اپلیکیشن کچھ اس طرح سے ور کرتا ہے یعنی کہ یہ آپ کو فیچر اپنے پیگزل ڈوائسز میں گوگل پیگزل کی ڈوائسز جو آتی ہیں ان میں دیکھ لی مل رہا ہے لیٹس ڈوائسز کے اندر تو اس کو اگر آپ اس فیچر کو اپنے موبائل میں بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے ٹیپ 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 ٹھیک ہے سمپلی آپ جب اس کو اپن کریں گے کچھ اس طرح کا سمپل سا اس کا انٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ ڈبل ٹائپ ایکشنز میں جائیں گے تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈبل ٹائپ کے پر سکرین شوٹ رکھا ہوا ہے آپ جو چاہے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے اگر جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس پہلے سے کچھ دو اس طرح کے شو ہو رہے ہوں گے جس سے میرے پر سکرین شوٹ رہا ہے تو آپ نے ان کو سمپلی یہاں پر ڈلیٹ کر دینا ہے کلک کر کے ریموف کر دیں گے ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد جب بھی جو بھی آپ فیچر بنwave ایڈ کرنا چاہے ہیں آپ سمپلی ایڈ action کے پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو کچھ اوپشنز مل رہے ہیں اگر آپ کسی application کو launch کرنا چاہے ہیں تو اب launch پر کلک کر کے application اگر آپ کو select کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ utilities میں جاتے ہیں تو آپ فلیش رائپ کو اگر انبل کرنا چاہے ہیں double tap پر کلک کر سکتے ہیں میں نے ہاں پر سکرین شوٹ کسٹ کیا ہوا ہے آپ سمپلی سکرین شوٹ کو select کریں گے اور یہاں پر وہ آپ کے double tap میں سکرین شوٹ ایڈ ہو جائ گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاں پر آرڑی ایڈ ہے اسی طرح اگر آپ ٹریپل ٹیپ پھر جا کر آپ اس کو جس کو چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے فلیش لائٹ کو ایڈ کیا ہوا ہے آپ ایڈ ایکشن پر کر کے کسی اور چیز کو بھی جو بھی چاہیں آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ میوٹ گرہ کرنا چاہتے ہیں ٹریپل ٹیپ پھر وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جو بھی چاہیں یہ کر سکتے ہیں باقی آپ کو یہاں پر سیٹنگ مل جائیں گی آپ کو سینسٹیویٹی کے گارے کی آپ سے یہ سوپر ہیڈ کی پرمیشن مانگے گا اور جب اس کو اوپن کریں گے تو آپ سے ڈوائس سائز اگر آپ پوچھے گا اگر آپ کا سامسنگ کا ڈوائس ہے تو وہاں پر آپ کو سامسنگ کی اپشن مل لی ہوگی تو آپ وہ سلیٹ کر لیں ورنہ آپ نے ڈوائس سائز کے ساب سے بتا دیں ہائی میڈیم یا لارج تو اس طرح سے آپ بتائیں گے تو اس کے بعد آپ کو اس طرح کی انٹریفیس دیکھنے کے لیے مل جائے گا تو ابھی کچھ سیٹنگ گرہ بھی مل جاتی ہیں دیکھ کے تو اگر آپ سیمپل یہ کافی زیادہ یوسفل اپلیکیشن ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر آپ ایک ہال سے مبائل سکرولنگ کر رہے ہیں تو آپ کو دوسرا ہاتھ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ سیمپلی اپ کے دبل ٹیپ کر کے اپنا اس طرح سے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں تو یہ بھی کافی زیادہ مطلب کے یوسفل فیچر ہو جاتا ہے جو کہ پیزل دوائیس میں ملتا ہے لیکن آپ اپنے مبائل میں بھی یوس کر سکتے ہیں روٹ کو یوس کر کے تو ابھی اپلیکیشن کافی زیادہ یوسفل لگا میں چھے تو اپر چلتے ہیں اپنے تھرڈ اپلیکیشن کی طرف جو ہم پر اگر میں تھرڈ اپلیکیشن کی بات کروں تو یہ سمارٹ ہٹس جو کہ آج کل کے دوائیس کے لیے کافی زیادہ یوسفل ہو سکتا ہے یعنی کہ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل نیو ڈوائیس میں ہمیں ڈسپلیز دیکھنے کے مل رہے ہیں نائنٹی ایٹس یا وان ٹوانٹی ایٹس کے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا اچھا بجوری بڑی اچھی پرفورمنس تو ہوتی ہے لیکن وہ بیٹری کو بھی اس زیادہ کنزیوم کرتے ہیں ایسے میں یہ اپلیکیشن آپ کے بہت زیادہ کام آنے والا جب اس کو آپ اپن کریں گے یہاں پر فیلال میرے پاس آپ سے یہ پرمیشن مانگے گا سوپر یوزر کی آپ نے سیمپلی اس کو آلاو کر دینی ہے یہاں پر میرے پاس جو مبائل اسک اندر تو فیلال کوئی نائنٹی ایٹس بھی نہیں ہے اور نہ وان ٹوانٹی ایٹس ہے یہ سیمپلی سکسٹی ایٹ ہٹس کا ڈسپلی ہے لیکن یہ میں آپ سے اس لئے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ رو بھائیوں کے پاس آج کل نائنٹی ایٹس یا وان ٹوانٹی ایٹس کا مبائل ہی ہوگا کیونکہ آج کل نائنٹی ایٹس مبائل میں اس طرح کے ہمیں دیسپلی ہی دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں تو یہاں پر آپ جو نیکس ٹسٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ اس طرح کا مل جائے گا تو یہاں پر ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر کہہ رہا ہے جی آپ پرمیشن اللہ کریں ٹھیک ہے انٹروڈیسن کٹیگریز اپلیکیشن ٹھیک ہے بیٹری فرینلی ایکسیسی پیلیٹی سرفی پیشن ٹھیک ہے اس کے آپ نے سمپلی ای انڈرسٹین کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دن کے اوپر کلک کر دینا ہے اب کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ کہہ رہا ہے جی پرمیشن چاہیے روٹیز ڈیٹیکٹی یو کن گرانٹ روٹ اکسیس ٹھیک ہے ڈو اٹ فور می ٹھیک ہے اس کے آپ نے سمپلی کر دینا ہے اوپن سیٹنگ آپ سے پرمیشن مانگے گا آپ نے اس کو پرمیشن اللہ کر دی رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جی آپ کے پاس کچھ اس طرح کی اوپشن آگئی ہیں اب آپ جا ویسے اس کو اوپن کو اوپن کریں تو اب یہاں پر آپ دیکھیں جی آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار آپ کسی اپلیکیشن میں آپ کو نائن ٹونٹی ایٹس کی ضرورت نہیں ہے یا پھر نائن ٹی ایٹس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ سمپلی اس اپلیکیشن کو سیلیٹ کر کے وہاں پر آپ ڈیفالٹ مطلب کہ کسٹومائز ہرٹس یہاں پر فکس کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں تو آپ کامبائل خود با خود اگر آپ کا وان ٹونٹی ایٹس کا ڈسپلی ہے تو وہ سکسٹی پہ شفٹ کر جائے یا پھر نائن ٹی پی شفٹ کر جائے جسے کیا ہوگا آپ کی بیٹری بچے گی جیسے اگر آپ ویٹس ایپ کو سیلیٹ کریں تو یہاں ویٹس ایپ میں صرف چیٹنگ کرنی ہوتی ہے اس میں وان ٹونٹی ایٹس ڈسپلی یا پھر سکسٹی ایٹس ڈسپلی ہو تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تو اگر میں جاؤں دیسے کے ویٹس ایپ میں تو یہاں پر آپ ویٹس ایپ کو سیلیٹ کر کے یہاں پر آپ دیکھیں جی سکسٹی ایٹس کو بھی سیلیٹ کرتے ہیں کیاٹی دیفالٹ ٹو اٹو ٹھیک ہے ڈیفالٹ پہ ہے اس کے بعد یہاں پر بھی میجھے سکسٹی ایٹس کو آپشن اس لیے دے رہا ہے کیونکہ میرے پاس صرف میرا جو ہے ممبائل سکٹی ایٹس کو ہی سپورٹ کرتا ہے تو اگر آپ کا ڈوائز وان ٹونٹی ایٹس کو سپورٹ کرتا ہوگا تو ہاں پر آپ کو نائنٹی ایٹس کی بھی اپشن ملے گی وان ٹونٹی ایٹس کی بھی اپشن ملے گی تو آپ کسی بھی ایپ کے لیے کسٹومائز جو ہے وہاں پر سیلیٹ کر سکتے ہیں ریفریش ریٹ تاکہ آپ اگر ویٹس ایپ کو ایٹس کو یوز کرتے ہیں تو ہاں پر اگر آپ سکسٹی ایٹس بھی سیلیکٹ کر لیں گے تو اسے کیا ہوگا کہ آپ کو وہ درف کو اس اپلیکیشن اندر نائنٹی ایٹس یا وان ٹونٹی ایٹس جو بھی یوز کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا تو آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹری بچے تو آپ ایسے میں ہر اپلیکیشن کے لیے کسٹومائز جو ریفریش ریٹ کو جو ہے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر کیٹیگریز میں آئے تو یہاں پر آپ کو کیٹیگریز بھی مل جاتے ہیں کچھ ٹھیک ہے یہاں پر باقی ایپلیکیشن کو خود ایکسپلور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو کچھ فیچر بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے always use adaptive refresh rate ٹھیک ہے تو یہ اپنا adaptive بھی خود کو use کرے گا اس کے بعد اگر آپ کو ایک اچھا بہت زیادہ فیچر مل جاتا ہے یہاں پر low refresh rate on lock screen کیونکہ جب آپ کا مبائل ہے تب تو آپ کو refresh rate کا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ 60 پہ یا 90 پہ کیونکہ وہ آپ اس ٹھیک مبائل کو use ہی نہیں کرے تو اس کو اگر آپ own کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کا refresh rate 68 پہ رہے گا اور جب فون آپ کا lock ہوگا اس سے کیا ہوگا آپ کی maximum battery بچے گی تو ایسے آپ کو کافی زیادہ مطلب یہاں پر customization مل جاتے ہیں اور features مل جاتے ہیں جس سے آپ کی کافی اچھی battery بھی بچ سکتی ہے اور آپ کا ایک مبائل کی performance بھی اچھی ہو سکتی ہے بہتر ہو سکتی ہے تو یہ بھی ایک application آپ کے لئے کافی زیادہ useful ہو سکتا ہے تو یہاں پر بڑھتے ہیں اپنے fourth application کی طرف تو یہاں پر اگر میں fourth application کی بات کروں تو یہاں پر آپ کو fourth application مل جاتا ہے جی swapper ٹھیک ہے یہ بھی کر آپ اس کو open کریں تو یہاں پر اگر آپ کو میں دکھاؤں ہوں application کو open کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا interface آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا تو swapper کو جب آپ open کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا interface آپ کے سامنے آ سکتا ہے swapper سے مراد کیا ہے یعنی کہ آپ اپنے مبائل کے اندر ram کو swap کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی storage کو use کرتے ہوئے اپنی ram کو increase کر سکتے ہیں جی ہاں جیسے کہ اگر آپ کے مبائل میں storage free پڑی ہوئی ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی مبائل کی performance بہتر ہو جائے اور آپ کی ram ثوری increase ہو جائے جیسے کہ اگر میرے مبائل میں 8gp ram سکتا ہے تو میں چاہتا ہوں یہاں رام increase ہو جائے جسے کیا ہوں میرا مبائل ثورا فاسٹرن کرے کیونکہ مرے پاس storage extra میں free پڑی ہوئی ہے تو میں اپنی storage کو as a ram use کر سکتا ہوں تو یہ swapper آپ کی وہی کام کرے گا تو اگر آپ create swap کریں تو ٹھیک ہے تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ کم از کم 64 mb of story will be spend on your advice 64 mb آپ کا کم از کم use ہوگا آپ کھر آپ اپنا swapper اس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس کے پر کلک کریں تو آپ کا swap memory create ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو increase کرنا چاہتے ہیں use priority 100 ٹھیک ہے یہاں پر جتنی آپ مطلب کے جیسے کہ اگر میں 1 gp ram increase کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں 1000 damage ریٹ کر لوں گا ایسے کیا ہوگا میری 1 gp ram swap ہو جائے گی اور اس سے جو ہے کہہ کہتے ہیں میرے مبائل میں ایک میری storage کا ایک part یعنی 1 gp کا part as a ram use ہوگا اس میں آپ کی performance وغیرہ بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ delete کرنا چاہے تو ہم simply delete swap کر کے اپنی swap memory کو delete کر سکتے ہیں اور یہاں پر اپنی swap memory وغیرہ کو increase کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی storage کو as a ram use کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اپنی زیادہ مطلب کے memory increase کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو premium version buy کرنا پڑا ہے لیکن اگر اگر تھوڑی بہت RAM یہاں پر free use کرنا جاتے ہیں تو آپ اپنی storage کو as a ram use کر سکتے ہیں یعنی کہ swap کر سکتے ہیں تو یہ بھی اپلیکیشن کافی زیادہ useful ہو سکتی ہے اگر آپ buy ہوگا اس کا نہیں کرنا جاتے تو باقی پھر یار آپ کو سمجھ دارا ہے کہ کس طرح سے آپ کو اس کا جو ہے download کرنا ہے جس سے آپ کو اس کو unlimited جہاں پر ram increase کر سکیں تو باقی یہاں پر اس طرح سے یہ بھی اپلیکیشن کافی زیادہ useful ہو سکتی ہے root users کے لیے اپنی ram کو swap کرنے کے لیے تو ہمیں بڑھتے ہیں اپنے fifth or last application کی طرف اگر fifth or last application کی بات کرو ہوتے ہیں آپ پر امار پر application کا نام ہے جی disable applications ٹھیک ہے اس کا بھی لنک آپ کو description میں مل جائے گا جب آپ اس کو open کریں گے تو کچھ اس طرح کا آپ سے کے باس interface آئے گا سب سے پہلے آپ سے super user کی permission مانگے گا اب یہ application کا کام گیا ہے application کا کام یہ ہے کہ کچھ موبائلز کے اندر بہت زیادہ upload fair applications آتے ہیں یعنی کہ pre-install applications آتے ہیں جن کو نہ تو آپ delete کر سکتے ہیں نہ ہی ان کو forstore وقرہ کر سکتے ہیں تو ایسے میں اگر آپ چاہتے ہیں اپنے mobile کے اندر کسی بھی application یا پھر چاہے وہ کوئی mobile کی اپنی application کیوں نہ ہو default application کیوں نہ ہو اس کو بھی disable بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ نہ وہ آپ کی storage use کرے گی نہ آپ کی RAM تو اس کو مطلب کہ آپ کی RAM use نہیں کرے گی اور آپ کسی بھی application کو اپنے forstore بھی کر سکتے ہیں پھر چاہے وہ mobile کی اپنی application کیوں نہ ہو یا pre-install application کیوں نہ ہو جیسے کہ آپ دیکھیں تو یہ android system web view کو بھی میں میں آپ پر disable کر سکتا ہوں فورٹوپ کر سکتا ہوں مطبق کسی بھی application default application کو بھی میں آپ پر فورٹوپ کر سکتا ہوں یا پھر disable کر سکتا ہوں جس سے کیا ہوگا آپ ایک تو مبائل کی performance کو بھی بہتر کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی RAM کو بھی بچا سکتے ہیں ایسے میں میں آپ کو بالی recommend کر دوں کہ اس سسٹم دے application سے کہ اس ساتھ شیڑ کر نہیں مت کیجئے جس کا آپ کو نہیں پتا یہ نہ ہو کہ آپ کے مبائل میں کوئی issue آجائے آپ صرف اس طرح کی application کو فورٹوپ یا پھر disable کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑھنے والا مبائل کا کچھ بھی جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو بکس بائی ووئس ہے بکس بائی کا جانہی کہ یہ اپنا assistant ہے سامسنگ کا اگر میں اس کو disable کر دیتا ہوں مجھے پتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا اس سے کیا ہوگا میری RAM گرہ بچ سکتی ہے جیسے کہ اس طرح کے اس طرح کے مطب کچھ بھی applications وغیرہ جو جیسے کہ calculator ہے موبائل کے اندر جو پینستان ہوتا ہے اس کو اگر آپ فورٹوپ کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں use کرتے تو آپ سمپلی اس کو پر کلی کر کے اس کو disable کر سکتے ہیں فورٹوپ کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہاں پر آپ کسی بھی application کی permission چیک کر سکتے ہیں کہ کونسی application آپ کی کون کونسی permission کو use کر رہا ہے ایسے میں آپ اپنے موبائل کو score بھی بنا سکتے ہیں مطبع کہ اگر دیکھیں تو وہی application تو یہاں پر آپ کو services کے لیے دیکھنے warning دے گا services دیکھ سکتے ہیں کون کونسی services use ہو رہی ہیں یہاں پر مطبع اس کے اندر بھی آپ کو کافی زیادہ ہیں آپ کو features مل جاتے ہیں اور آپ کو کافی زیادہ اچھا مطلب کے ایک options مل جاتے ہیں اپنے system یا default apps کو force drop یا پھر disable کرنے کی تو یہ بھی کافی زیادہ useful application ہو سکتی ہے میز کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ زود کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا کیونکہ میں ساکین انفرومیٹیو ویڈیوز دیکھ کر آپ کے دنے حاضر ہوتا رہتا ہوں باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ